بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائی پارٹ پہ لگاتے ہیں ٹرائی پارٹ کے لگانے کے بعد اس کی لیولنگ کرتے ہیں لیولنگ کرنے کے بعد اس کی اگر سنٹرنگ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں پھر جو ہے سنٹر پوائنٹ سے لیفٹ اور رائٹھ دونوں سائیڈے میں برابر فاصلہ ناکھتے ہیں وہ آپ کا فاصلہ ناکھنے کے لیے مہینی ٹیپ ہونی چاہیے اگر مہینی ٹیپ نہیں ہے تو آپ دو قدم کا ایک کریں ہوتا ہے اس کو آپ ناکھ کے پراپر طریقے سے فاصلہ لے سکتے ہیں تو ہم لوگ آج جو ہے تیس تیس کریں ناکھ کے اس کا جانب پراپر فاصلہ لے لیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس کو چٹ کریں گے اور اس کو لکھ لیں گے اس کا ٹریک ہے یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی سائیڈ کا اس کو ایک پوائنٹ بنا لیں اے پوائنٹ رکھ لیں پھر دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بی رکھ لیں تو اے پوائنٹ پہ ریڈنگ کریں اس کو لکھ لیں پھر بی پوائنٹ پہ ریڈنگ لیں اس کو لکھ لیں پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ لیول کو اٹھا لیں اس کو ہم ٹرننگ پوائنٹ بھی کہتے ہیں اور چین پوائنٹ بھی کہتے ہیں جو آپ جس بھی انداز میں لکھنا چاہے دونوں انداز ٹھیک ہیں اس کو پی بھی لکھتے ہیں اور سی پی بھی لکھتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے بی والے پوائنٹ کے ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اے پوائنٹ والے سٹاف راڈ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے جا کے مزدیک جا کے 20-30 فٹ مزدیک پوائنٹ کے جا کے لیول کو اس کی لیولنگ کر کے پھر آپ جو ہے اس کا اے پوائنٹ کی ریڈنگ لے کے اس کو اے پوائنٹ کے سامنے لکھ لیں اور اسی طرح پھر بی پوائنٹ کی ریڈنگ لے کے بی پوائنٹ کے سامنے لکھ کر ان دونوں کا اے کو اے میں سے منز کر دیں بی کو بی میں سے منز کر کے دونوں کا فرق لے لیں اور پھر ان دونوں جو آپ کے دونوں اے اور بی میں فرق آیا ہے ان کو آپس میں منز کر لیں اگر آپ کو ہی ٹک الکک سسٹم ویوز کر رہے ہیں توahlt 5mm تک اس میں ایرر کی گن جائش ہوتی ہے اور اس کو پانچ ام ام کے اندر ہے یا پانچ ام who آ گیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس اele طرح اگر آپ فڈ پاونج سسسٹم ویوز کر رہے ہیں انچہ والا ایس راڈ یوز کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ ایک ستر کی گن جائش ہوتی ہے ایک سٹر تک آپ اِس کوасть سٹر اس کی گن جائش ہوتی ہے ایک سٹر تک بہت زیادہ ہے تک آپ سکر تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر اس میں ایرر ہے تو اس کے بعد جو اینا جوز کر سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ہے پانچ ایم سے زیادہ ایک سنٹی میٹر تک چلا گیا تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کی کیلپریشن کر لیں اس کا ایرر دور کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کا جتنا بھی سرویے بغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایسے ہی کیا تو وہ آپ کا ایرر آئے گا تو چلیں ہم آپ پریکٹیکل کرتے ہیں سیٹنگ ہم کر رہے ہیں اس کے ایرر چیک کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو جو ہے اس کی لیولنگ کر لی ہے سنڈرنگ کر لی ہے اس کے بعد جو ہے نا پرابر فاصلوں سے ہم نے یہاں پر ڈسٹینس پرابر طریقے سے فیتے سے ناب لینا چاہیے تقریباً جو ہے سو فٹ سو فٹ ناب لینا چاہیے لیکن کیونکہ فیتہ آویلیبل نہیں ہے تو ہم نے کریں ناب لیے برابر ڈسٹینس دونوں سے دو پوائنٹ ہم لے لیں گے اے اور بی تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا یہ وہاں سے راڈ لے کے گئے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو میں بھی زوم نہیں ہو رہا یہ تیس کریں مطلب پانچ شہرے پانچ سے ضرب دیں گے تو ڈیٹ ایک سو فٹ سے زیادہ بنے گی ایک سو پیانچ سٹھ فٹ تو اس کا ہم ایلیویشن اب لے رہے ہیں نشان لگا لو نشان آجو تو یہ اے پوائنٹ کی ریڈنگ ہو گئی ہے ون پینٹ ٹو نائن اسی طرح ہم لوگ بی پوائنٹ کی ریڈنگ لیں گے جب بی پوائنٹ کی ریڈنگ ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے نا لیول کو کسی ایک پوائنٹ کے نزدیک شفٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا سٹاف راڈ پہنچ گیا سیکنڈ پوائنٹ پہ بی پوائنٹ پہ اب ہم اس کی ریڈنگ لے رہے ہیں یہ دیکھیں ون پوائنٹ ٹو نائن آیا ایک ہمارا اے پوائنٹ کی بی اس کے بعد ہم جو ہے نا وہاں کی ریڈنگیں پڑیں گے یا میٹرک سسٹم میں اس کو جو ہے نا اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں آپ اس کو فوٹ پونڈ میں بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا کیونکہ ایڈیگیشن میں فوٹ پونڈ سسٹم زیادہ چلتا ہے میٹرک سسٹم جو ہے یہاں نہیں ہے لیکن بہرحال سٹاف راڈ کو کسی بھی طرح سے آپ چیک کر سکتے تو ہم لوگ جو ہے نا بی پوائنٹ کے نزدیک آگئے اب یہاں پہ ہم دوبارہ لیول کی سیٹنگ کریں گے اور اس کی ریڈنگ پڑتے ہیں یہ ایک ہمارے دوست ہے مہاتاب صاحب کنکریٹ لائننگ کی جو انہیں ٹھیکے دار صاحب کو جو آہ وہ ملا ہے ٹھیکا تو وہاں پہ ایک بار کرتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ لیول کی سیٹنگ کر رہے ہیں یہ ہمارے علی اکبر صاحب ہیں یہ بھی سائیڈ پہ موجود ہیں اب ان کا بھی دیکھتے ہیں یہ ٹیسٹ لیتے ہیں یہ بھی لیول کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا جو ہے اے بی پوائنٹ کی ریڈنگ آئی ہے ون پوائنٹ تھری فور ٹو تو ابھی ہمارا ٹاپ راڈ والا بیلدار وہ جا رہا ہے جو آپ پوائنٹ اے کی طرف وہاں کی ریڈنگ پڑتے ہیں پھر ہم لوگ جو ہے اے پوائنٹ کو اے میں سے منس کر دیں گے بی کو بی میں سے منس کر دیں گے تو جو جواب آ جائے گا ان کو آپس میں منس کر کر کے ایرہ نکال لیں گے کتنا ایرہ آتا ہے ابھی ہم کر کے آپ کو پریکٹیکلی دکھاتے بھی ہیں اچھا یہ دیکھیں جی دونوں کا ڈیفرنس ہے جی ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ون سیون تو مطلب پوائنٹ ڈیرو بہت زیادہ ایرہ آئے گا بینچ مارک شیفٹ کریں یا جو بھی تو اس کی کیلیبریشن ہمارے پاس ایک اور لیول ہم اس کو چیک کرتے ہیں پھر جو ہے نا دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ابھی عید کرتے ہیں ابھی عید کرتے ہیں